ملک کے وہاں مہنگائی کی سنامی میں ڈوب رہے ہیں گیس مہنگی، بشلی مہنگی، کھانے پینے کے اشیاں مہنگی اور دوائیاں بھی مہنگی جس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کو غریبوں کا کوئی درد محسوس نہیں ہوتا اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارا معیشد اسی طریقے سے چلتا رہے گا تو اس سے ملک کو بہت سے نقصان ہوگا اور اس لئے آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو افطار ہے وہ اتنا پروڈکٹف تھا کہ ہم اتنے سارے ٹاپکس پہ ڈسکس کر سکیں معیشد سے لے کے سیکیورٹی سیچویشن پہ فارن پالیسی پہ، ہیومن رائٹس پہ، ڈیموکرسی پہ اور ہم ان ایشیوز کے حل، ان مسائل کا حل تب نکال سکیں گے جب ہم مل بیٹھ کے سوچ کے کوشش کریں گے اور ان کے حل نکالنے کے کوشش کریں گے جہاں تک ہمارا اعتجاج کا پروگرم ہے ہم نے سب وہ انانس کر دیا ہے ہم تو ایک پیج پر ہیں ہی ہیں اور جہاں تک ہمارا سٹریجی ہوگا جہاں تک ہمارا جوائنٹ سٹریجی ہوگا وہ عید کے بعد جو ای بی سی ہوگی وہاں تے ہو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انقلابی ڈاکیومنٹ ہے پاکستان کا ایک کسم کا میکنکارٹا ہے اور جتنے سیاسی جماعتوں کا باہین ہو سکتا ہے اس ڈاکیومنٹ میں اتنے ہی بہتر ہوگا میں نے اپنا الیکشن کیمپین کے دوران جب ریزلٹس نہیں ہوئے تھے جب ہمیں پتا نہیں تھا کہ کتنا سیلیکشن ہونا تھا میں نے تب یہ ایڈوائس دیا تھا کہ ہمیں اس چارٹر آف دیمکرسی کو ایکسپاند کرنا چاہیے انشاءاللہ تعالی ہم اس تھوٹ کو آگے لے کر چلیں گے اور نہ صرف پاکستان پیپلس پارٹی اور نون لیگ کی جو نیا جنریشن سیاست میں آئے ہیں اور اوربیسلی دس سال گزرے ہیں چارٹر آف دیمکرسی کے بعد پاکستان کے دوسرے بھی مسائل ہیں ان کو بھی شامل کرنے کی کوشش کریں گے پاکستان کے دوسرے جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا انپوٹ لینے کے لیے ہم اپنا کوشش کریں گے تاکہ یہ جو چارٹر آف دیمکرسی ہے جس کی وجہ سے ہم نے پہلی بار اس ملک میں دس سال ایک سیویلین حکومت پر دوسرا سیویلین حکومت دیکھا ہے یہی راستہ ہے یہی پاکستان کا راستہ ہے جمہوریتی پاکستان کے سارے مسائل کی جواب ہے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلس پارٹی اور انسارے جماعتیں سب سے پہلے تو میں بلاول صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے آج یہاں افطار کی دعوت دی اور یہ دعوت میں نے اس لیے بھی قبول کی کہ بلاول اپنے والد کے ساتھ میری والدہ کی وفات پر رائیونڈ تشریف لائے وہاں انہوں نے تازیت کی ہم سے تو جو یہ کہا جا رہا تھا کل سے میں میڈیا میں دیکھ لی تھی کہ مریم کی اور بلاول کی پہلی ملاقات ہوگی تو یہ پہلی ملاقات نہیں ہیں پہلی ملاقات ہماری رائیونڈ میں میری والدہ کی وفات کے پوراً بعد ہوئیں گی اور اس کے بعد جب بلاول جیل گئے میان صاحب کو ملنے کے لیے ان کی طبیعت ناساز تھی ناساز ہے تو مجھے بہت اچھا لگا اور جس ہمدردی کا انہوں نے اظہار کیا نیک تمناوں کا اظہار کیا مجھے اچھا لگا پھر جب مجھے انبیٹیشن آیا بلاول کی طرف سے تو میں نے اسی خلوص کے ساتھ اس کو ریسی پروکیٹ کیا دوسرا سوال کا حصہ میری طرف ڈیریکٹڈ تھا کہ مریم بتائیں کہ چارٹر آف ڈیموکرسی کا کیا پاکستان کو فائدہ ہوئی میرا خیال ہے کہ چارٹر آف ڈیموکرسی کا پاکستان کو یہ فائدہ ہوا ہے کہ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ دو ڈیموکراتکلی الیکٹڈ گورنٹس نے اپنی ٹرم پوری کیا پاکستان میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا پیپلس پارٹی جیتی پانچ سال پیپلس پارٹی نے گزارے پی ایم ایل این نے میرا صاحب نے حکومت گرانے کی کوشش نہیں کی اور اس کو عوام کی ویل سمجھ کے اور ووٹ کی عزت سمجھ کے انہوں نے اس کو اس کو سپورٹ کیا اور اس کے بعد جب ہمیں پاس آن ہوئی حکومت زرداری صاحب جس دن اواث ایڈمنیسٹر کر رہے تھے میرا صاحب کا ایس پریزیڈنٹ میرا صاحب پرائیم نسٹر کا اوت اٹھا رہے تھے تو میں اس دن بھی ایوان صدر میں موجود تھی اور بڑے خوبصورت طریقے سے پاکستان میں پہلی مرتبہ ایک جمہوری حکومت نے دوسری جمہوری حکومت کو اقتدار پاس آن کیا اور لوگوں کے ووٹ کی عزت ہوئی اور جس کو لوگوں نے ووٹ دیا اس کی رسپیکٹ ہوئی تو آئی تینک یہ بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے اور چارٹر آف ڈیموکرسی وہاں ختم نہیں ہوا وہ آن گوئنگ ہے اس میں ہم چیزیں ایڈ بھی کریں گے آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ جو نئی جنریشن ہے وہ سمجھتی ہے کہ ایک ایجنڈا ہونا چاہیے ملک کو چلانے کا تو اس میں ہم ضرور اس میں ایڈیشنز بھی کریں گے اس کو آگے لے کے چلیں گے بھی اور یہ بڑی اچھی روایت ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی روایتی حریف رہے ہیں لیکن ماں باپ کی تربیت بھی ایسی ہے کچھ پارٹیوں کی اپنے جو اقدار ہوتے ہیں وہ بھی اچھے ہیں کہ مقابلہ کرتے ہیں میدان میں کرتے ہیں لیکن جب ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شامل ہوتے ہیں تو پورے خلوص کے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور یہاں اس نہج تک باتوں کو نہیں لے جانا چاہیے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تک بات پہنچ جائے تو میرا خیال ہے کہ چارٹر آف ڈیموکرسی ایک بہت ہی ایمپورٹن چیز ہے پاکستان کے لیے اور وہ ایوالوینگ ڈاکیمنٹ ہے اس کے اندر جو بھی چیزیں ایڈ کرنی ہوں گی وہ انشاءاللہ ہوتی جائیں گے اس کو فالو کریں گے ان لیٹرن سپلے تینکیو